اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک تھاک ہیں جی میرا نام کبیر خان ہے جسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ میں کچھ میں کچھ ٹوپک اکثر و پیشتر لوگوں کے لیے لیتا ہے آتا رہتا ہوں تو جی آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ ہے بزنس ڈیولیپمنٹ آفیسرز کے حوالے سے کہ میں نے ایک چیز اوبزر کی ایک چھوڑی سے ٹپ ہے تو میں سوچا کہ اپنا ایکسپیئنس کیونکہ شاید میری ویسے کسی کے کام آ سکے وہ جی یہ ہے کہ مطلب یہ کہ جتنا زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ انٹریک کریں گے جتنا آپ لوگوں کے ساتھ ملیں گے اتنے زیادہ چانسز ہوں گے آپ کو کوئی سبھی بزنس ملنے کے جیسے کہ میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں کہ میری اپنی فیملی میں مجھے ایک ڈینٹس کی ضدور پڑی اپنی فیملی میمبر کے تو فیبک پہ ایک گروپ ہے جس کا نام ہے کہ سول برادرز او سول برادرز میں مجھے ایک صاحب ملے تھے اس کے ریفرنس سے کہیں ان سے میری پاس میں کہیں بات ہوئی تھی اس میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جی وہ ایک ہسپیٹل میں ڈینٹس سرجن ہے وہ کسی لیول اس کے بعد پھر سلام دو ہوتی رہی ملتے رہے ملاقات ہوتی رہی لیکن پھر ہوا یہ کہ اچانک مجھے فیملی میں مجھے ضرور پڑی اور پھر میں نے جو ہے وہ مجھے یاد آیا کہ میں نے فلا مندل سے ملا تھا میں نے ان سے کانٹیک کیا ملنے کا انٹریک کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ ان صاحب نے مجھے ایک پرائیوٹ کلینک میں بلایا کیونکہ ایفیڈ مرکز میں ہیں اور بہت اچھا ہے بہت خوبصورت ہے ان صاحب آپ نے مجھ سے اپنی فیز بھی نہیں لی مثال کے طور پر اگر سولہ ہزار تھے تو انہوں نے اس کو 50% ڈسکاؤنٹ کرتے کیونکہ زہر ایک ایڈمن کاؤس بھی دھوٹی ہے تو وہ تو دینی ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں انہوں نے اس کو 50% کریں ڈیڈ گوز تو 8000 اور ویل ٹریٹ کیا ویل ٹریٹ کیا پہلا فائدہ میری پیسے ڈسکاؤنٹ ملے سیکنڈ ویل ٹریٹ کیا تیسرا یہ کہ مجھے وہاں ویٹ نہیں کرنا پڑا میں جب اپنی فیملی میمبر کے ساتھ وہاں جاتا تھا تو وہ اویلیبل ہوتے تھے یعنی بلاتی تب تھے جس وقت ہمیں جانا تھا تو میری ٹائم سیونگز بہت ہوئی ٹائم مینجمنٹ بہت چی ہوئی تین فائدہ ہوئے مجھے ایک میرے پیسے بچے دوسرا ویل ٹریٹ ہوا تیسرا یہ ہوا کہ مجھے ٹائم میرا بچا est Hobart اس طرح یہ ہوتا ہے狗ں شادیوں میں جا رہے ہوتے ہیں عیاء کچھ ایسی شادیوں كانتِ которых ہوتی ہے جو دور کی ہوتی ہیں آپ وہاں پہ بعضہ ہو رہے ہوتی ہیں لیکن جانا مجبوری ہوتی ہے یعنی فادر کی وجہ سے جا رہے ہیں یا جو مہرین ہیں سوسرالی ہوئے سے جا رہے ہوتے ہیں لیکن جانا مجبوری ہوتیiers میرا ان لوگوں سے میں ہوں امرار میں بات کروں جو طالع تالغ انڈیار موضم سیست کی سائٹ سے ہے یہ میری ویڈیو وہی لوگ دیکھیں کہ جو جو ڈیولپمنٹ اور سیلز کے حوال سے بات کر رہے ہیں باقی عام سے کوئی بات ہو سکتا ہے شاید ان کے کام کے آج ہے اب آپ وہاں جاتے ہیں اب آپ وہاں جانے کے بعد آپ وہاں بیٹھتے ہیں چونکہ دولہ دولن سے آپ کوئی کنسن نہیں ہے دور کے ہیں قریب ہی ہوتے ہیں تو لوگ کیا ہوتا ہے کہ ہماری شادیوں میں جس طرح نورمل ہی ہوتا ہے کہ لوگ بلاتے ہیں تصاویر بغیرہ کچھ جاتے ہیں جی قریب کی ہیں پھر وہاں پینولپ اغیرہ دیتے ہیں لیکن دور کیوں ہوتے ہیں نورمل ہی ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اب آپ نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے مجبوری ہوتی ہے اب تین گھنٹے کے پرگرام ہے تو تین گھنٹے میں کیا ہوتا ہے کہ کھانا کمس کم دو گھنٹے کے بات ہوگا چلے ہم تین گھنٹے کو شورٹ کر لیں دو گھنٹے ٹھیک ہے ایک گھنٹہ آپ کھانے جانے میں چونکہ دور کیوں گے تو آپ کھانا جاتے ہی ہاتھ ملا کے فورا نکل جائے گے بٹ ہوگا کیا کہ جب دو گھنٹے میں ایک گھنٹہ کھانے کا اور ایک گھنٹہ کے بعد اب فرس کریں آپ ایک گھنٹے میں کسی کہیں بیٹھے میں اب اس کے بات کیا ہوتا ہے کہ جی آپ ان کو بولتے ہیں بات ہوتی ہے آپ کی سلام تو ہوتی بیٹھے ہیں مہینہ فارغی بیٹھے میں کسی کیای آپ سے پوچھتا ہے آپ کو بطا دیں ڈی میں اس کمپنی میں ہوتا ہیں ان کی فیملی میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے یا کچھ بھی کوئی بھی اس کوئی بھی کام ہوتا ہے جو آپ سے پرٹین کرتا ہے ایک تو میں نے میرے کہ آپ کوئی آپ کی کام آگیا اب آپ کسی کی کام آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے آپ سے کونٹیک کر لیا وہ آپ سے کونٹیک کر لیتے ہیں وہ آپ سے بات کرتے ہیں کہ جی فارن جگہ پر ایک ایک چینج ہوا تھا تو یہ مطلب وہ ٹپس ہیں وہ پیکٹیکل چیزیں ہیں جو انسان کے کام آتی ہیں مطلب آپ نے وہ دیا ہوا تھا آپ کا انٹریکشن تھا اپنے سوچل میڈیا ایکاؤنٹس اپگیٹ کریں مطلب ہر جگہ اپگیٹ کریں لنک شیئر کریں بتائیں لوگوں میں انوالو میں جتنا آپ زیادہ لوگوں میں انوالو رہیں گے ان رہیں گے لوگ آپ سے کانٹیک میں رہیں گے اور یاد رہے گا یہ دنیا اتنی رنگین ہے کہ انسان جو نا اپنے اپنے سغوں کا کام مل جاتا ہے سغوں کا کام تو چھوڑیں یہاں پہ لوگ میں بول دوں گا تھوڑا تھوڑی عجیب سی بات ہو جائے گی کہ نماز کے ذریعے میں اللہ تعالی ہمیں پانچ وقت کی نماز کی کال کرتے ہیں بہنگے مسلم ہیں کہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے تو اس لئے میں کیا مثال دوں گے ہم لوگ اپنی نماز میں بھی بھول لے رکھتے ہیں یاد اللہ تعالی نے یہ دنیا اتنی رنگین بنائی ہے اگر نہیں ہوتا تو لوگ اپنے اباوجات کی قبروں پر بیٹھ کے رو رہے ہوتے تو اس لئے ریمائن کرانا لوگوں کو ضروری ہے آپ جتنا زیادہ آپ لوگوں میں انٹیچ رہیں گے جتنا زیادہ رہیں گے اتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ کو کوئی بھی چیز گین کرنے کے چاہے وہ انٹرمز آف انفلینس ہو انٹرمز آف بیزنس ہو یا کوئی آپ کی گام آ سکے تو یہ کچھ چھوڑی سی چیز تھی میں نے آپ لوگوں کا ٹائم لیا تو جس دو کنسیڈر وہی لوگ جو ڈیولیپنٹ کی سائز پر جانا چاہتے ہیں اب دیکھیں اس میں پروڈکٹ چینج ہو سکتی ہیں آپ کی لوگ چینج ہو سکتے ہیں یا تک لوکیشن چینج ہو سکتی ہیں ایک جو نوم ہے ایک جو بیچ کا کینکلوجن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر ہی ہے کہ کیا وہ ٹیپس ہیں جو آپ کے کام آ سکتی ہیں تو دعاوں کے درخواست دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاکاللہ ان اللہ حافظ